سٹاک مارکٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سٹاک مارکٹ میں 362 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے ہنڈرڈ انڈیکس 51,137 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا اسی بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں حماد عالم کراچو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حماد عالم بتائیے گا وجوہات کیا ہیں برنانزا ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل جاری ہے اس کے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو معیشت میں اسلاحات کے حالے سے اقدامات ہو رہے ہیں ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کمپنیوں کے اچھے نتائج بیار ہیں جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ نے پیسہ لگانے کے لئے رہے گو رہے ہیں دوسرا ایک اور بڑا فیکٹر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہفتے جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے جو معیشت کا ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے تو اس پہ بڑے اہم اقدامات ہونے والے ہیں اس حوالے سے گیس پرائسنگ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا کیونکہ گیس جو ہمیں خریدتی ہیں حکومت وہ جس پرائس پر خریدتی ہے اسے کم پرائس پر کنزیور کو بیشتی ہے اور سردن ایریا میں کافی کام ہے جبکہ نادن ایریا میں تھوڑی زیادہ ہے لیکن گیس پرائس کے حالے سے جو ریسلائیزین کے فیصلے ہوں ہیں اس سے سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے مہنگائی جو ہے اس میں اس کی رفتار سمتیز آ رہی ہے اس کا بڑا فیکٹری ہے کہ روپیا مستحقم ہو رہا ہے مسلسل روپائی کی قدر میں ہم اس تحقام دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ہو سکتے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی مہنگائی اگر کم ہوگی تو اس سے ریلیشنشپ بنتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو موقع ملے گا کہ وہ شرح سود میں کمی کر رہے ہیں کیونکہ شرح سود اگر زیادہ ہوگی تو مارکٹ میں جو ویلیویشن ہے وہ پیس اس کے متاثر ہوتی کیونکہ پیسہ جو مارکٹ سے نکل کے وہ بینکنگ کی طرف آتا ہے جی حماد عالم بہت شکریہ آپ نے تفیلات سے آگاہ کیا